ناظرین اسلام علیکم میں ہوں افتخار علیہ الانی اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی مذاکرہ چینل سوال آیا ہے آپ کی طرف سے اور اس کے جواب کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین شوپ علوم اسلامیہ بہاہدین جگریہ اینورسٹری ملتان محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالکدوس صحیب صاحب اسلام علیکم ڈاک شاہب علیکم السلام وحمد اللہ وبرکاتہ کیا علیکم صاحب الحمدلہ ڈاک شاہب اللہ کی مہربانی ڈاک شاہب ایک بار پھر آپ کو تکلیف دیئے کہ ہمارے ناظرین کچھ سوال کرتے ہیں تو آپ اس لیے بھی آپ کو ترجیح دیتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ دین کو بھی پڑا ہے اور آپ عرف کو بھی جانتے ہیں کہ آج جب ہمارے جو معاشرے کے جو مسائل ہیں اس پر بھی آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے الحمدللہ تو زکاة کی ادائیگی کے حوالے سے سوال ہے کہ کیا کس طوار کی جا سکتی ہیں جی دیکھئے زکاة اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان صاحب نصاب پر حولان حول ایک سال گزرنے کے بعد فرض قرار دی ہے ایک تو نصاب ہو اس کے پاس اور ایک سال گزر جائے اس پر تو زکاة فرض ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں آسانی رکھی ہے یورید و بھکمون یوسرا والا یورید و بھکمون یہاں بھی وہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی جاتے ہیں مشکل اگر ایک آدمی اکٹھی سال کی زکاة نہیں دے سکتا اپنے مسائل کے لحاظ سے تنخواہ دار ہے ملادمت کرتا ہے جی وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے اس کی زکاة بندی پچیس ہزار روپے وہ ہر مہینے دو ہزار روپے دے دے تو سال کے چوبیس ہزار زکاة ادا ہو گئے اس کی اور آخر پہ ایک ہزار اور دے دے گا پچیس ہزار ٹھیک ہے تو وہ دو ہزار روپے ہر مہینے دے دے اپنے تنخواہ میں سے تو یہ بالاقصاد زکاة ادا کی جا سکتی ہے یہ بلکہ اچھا عمل ہے کہ آپ نے اکٹھی دینی ہے سال کے بعد پچیس ہزار روپے تو پچیس ہزار آپ کے دینا مشکل ہو رہا ہے نہیں تھے آپ کے پاس جی تو آپ شروع سے ہی دینا شروع کرتے ہیں ہر مہینے دو ہزار پہ ہے یہ جو بھی آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں یعنی کسٹ آپ بنا سکتے ہیں زکاة بالاقصاد دی جا سکتی یہ زکاة ادا ہو جائے لیکن اس میں ایک اور چیز ہے کہ زکاة دینی ہے پورے ایک سال یعنی اگر آپ کے پاس ساڑھے ساتھ طولے سونا ہے یا اس کے برابر رقم ہے تو وہ ایک سال آپ کے پاس ہوگا تو یعنی اگر ایک سال سے ایک دن پہلے بھی اگر آپ اس میں سے کچھ فروک کر دیتے ہیں تو پھر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اب بندہ زکاة دیتا رہے اور آخر میں اس کو وہ بیچنا پڑ جائے تو پھر اس کی شریعت صحت کیا ہو وہ ایڈوانس آپ زکاة اور چیز ہے بل اقصاد اور چیز ہے ایک ہے زکاة آپ نے بنا لی نا اور آپ ایڈوانس دے دینا شروع کرتے ہیں دوہزار روپے تو ٹھیک ہے دوہزار روپے آپ دیتے رہیں گے پچیزار پورا ہو جائے گا نا ایک ہے کہ آپ نے زکاة آج یعنی یکم جنوری کو آپ نے حساب کیا اور آپ کی زکاة بنی پچیزار روپے اب آپ اگلے سال کسٹوں میں دیتے رہیں گے اس کو ٹھیک ہے یعنی پچیزار بن گیا نا آپ نے زکاة تو دینی ہے نا یکم جنوری کو آپ نے حساب کیا تیس دسمبر یہ کہہ لیں تیس دسمبر تک تو یکم جنوری کو آپ نے ادا کرنی اسی پچیزار پر زکاة اب آپ کہتے ہیں اسو میرے پچیزار پر نہیں ہے میں ہر مہینے دوہزار روپے دوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح جب آپ دیتے رہیں گے ہر مہینے دوہزار اکیس سو روپے تو وہ آپ کی سال پورے میں زکاة ادا ہو جائے گی ٹھیک یہ ہے بالاقصاد ایک ہے اڈوانس زکاة دے دینا میں سال گزرنے سے پہلے شروع کر دیتا ہوں کہ میرے سال میرے وقت پیسہ تو ہے زیور بھی ہے میں نے زکاة دینی ہے سال کے بعد بھی تو میں اڈوانس تھوڑے تھوڑے کر کے دینا شروع کرتے ہوں سال کے بعد کلکولیٹ کر کے اس کو زکاة کی رقم وہ میری پوری ہو جائے گی پوری ہو جائے گی یعنی ارادہ اور نیت ضروری ہے نمبر ایک زکاة دینے کے لیے زکاة کی ادائیگی کے لیے ارادہ ضروری ہے نیت ضروری ہے اور اس کا حساب ضروری ہے کہ آپ حساب کر کے وہ اماؤنٹ وہ رقم متعین کر لیں کہ یہ رقم زکاة کی ہے اس کے علاوہ آپ کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے تو اس لیے نیت ضروری ہے جی بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدوس صحیب صاحب چیئرمن شوہ علوم اسلامیہ باہدین زکریہ اینورسٹی ملتان ماشاءاللہ رقم صاحب نے بہت امدہ انداز میں آپ کے سوالوں کے جواب دیئے انشاءاللہ اور آپ کے طرف سے جو بھی سوال آئے گا آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے تو اس وقت کے لئے افتخار علی گلانی اجازت دیجئے اللہ حافظ